سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ سب سے ادھک آتم بزواسی کس عمر کے لوگ ہوتے ہیں بچے کس اور یوہ یا برد میرے انسار بچے بچے ہمیسہ خوز کیوں رہتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی بھی کام کرتے سمیں سفلتا اور اسفلتا کے بسے میں وچار نہیں کرتے دوسری بات وہاں کسی کو پروہاوت کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے نہ ہی کسی کو ناراج کرنے کے لیے اردھارد بچے دوسروں کی نجروں سے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے ایسا بے پروہا انتاج آپ کے اندر بھی تھا جواب بچے تھے لیکن اسے آپ نے گوا دیا فیلال آپ کچھ بننا چاہتے ہیں کچھ دکھانا چاہتے ہیں پر سنسا چاہتے ہیں اور آپ مان سے ڈرتے ہیں اِن چیزوں کے علاوہ اور کیا ہے جو آپ کے آدمی سواس کو کم کرتی ہے تیرا سوچیں ایک ننے بچے کو ایک منچ پر جانے دیجئے اور اس سے ایک قویتہ سنانے کو گئی ہے وہ سنا دے گا اس کو پروہ نہیں کہ آپ اسے کوئی بہان وقتہ مانیں گے یا نہیں اسے مطلب نہیں کہ تالیاں کتنی بجائی جائے گی اس نے تو یہ بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس قویتہ کو سنانے سے مجھے کیا لاف کیا ہانی ہوگی لیکن آپ کوئی بھی کام یا کوئی چیز کی شروعات کرنے سے ڈرتے ہیں آدمی سواس بڑھانے کے لیے خود پر یقین کرنے کا منتر جاپ کیجئے آپ کے اسپاس جتنے نیگیٹیو لوگ ہیں کہتے ہیں وہ کام تم سے نہیں ہو سکتا یا وہ چیز تم نہیں پاس سکتے تو ان سے دور ہو جائیے اور دور نہ ہو سکے تو ان کے نیگیٹیو انرجی کو خود کے پوجیٹیو میں بدل ڈالیے مجھے کوئی اگر کہہ بھی دے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو میں اسے چیلنج سمجھ کر اپنا لیتا ہوں اور کر کے دکھاتا ہوں چاہے اس کے لیے کتنا بھی سمیل لگے دہری رکھنا بھی ایک بہت ہی بڑا منتر ہے آتم بسواس بڑھانے کے لیے آتم بسواس کبھی بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ایک دن رات کو سوئیں اور صبح اٹھ کر آتم بسواس آ جائیں چلیے پہلے سمجھتے ہیں آتم بسواس ہے کیا آتم بسواس کا مطلب ہے خود پر بسواس کرنا اور سوائم پر کیسے بسواس کیا جائیں اس کو دوسروں کے ادھارت سے سمجھتے ہیں مان لیجئے آپ کو کوئی مدر ہے جس کو اپنے پیسے ادھار دیئے ہیں اور ایک مہینے کے بعد وہ آپ کی پیسے واپس لوٹا دیتا ہے اور اکثر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے آپ اس کو پیسے دیوی دیتے ہیں کیونکہ آپ کو اس پہ بسواس ہے کہ وہ لوٹا دے گا اور اسی طرح ہمارا دماغ ایک طرح سے ادھار لینے والے بینک کی طرح کام کرتا ہے اگر آپ نے اپنے جیور میں کوئی بھی رسک نہیں لیا اور آپ کو کبھی کوئی کام میں سفلتا نہیں ملے تو آپ میں نسطر روپ سے آدم وشواس کی کمی ہوگی کیونکہ آپ کے دماغ کو اس کے عادت ہی نہیں ہے وہی دوسری طرف اگر آپ نے اپنے جیور میں کچھ ایسے کام کر رکھے ہو جن میں آپ نے سفلتا پائی ہے تو آپ میں آدم وشواس ہوگا یہ واؤں میں یہ سمسیا عام ہے لیکن یہ کوئی بہت بڑی سمسیا نہیں ہے جس کا حل سمبب نہیں ہے جس پرکار اسی کے آنے جانے سے کٹھور پتھر پر بھی نسان پر جاتے ہیں اسی پرکار پاروہار ابھیاس کرنے پر بھی مرک ویکتی بھی ایک دن کچھلتا پرابت کر لیتا ہے نرندر ابھیاس کچھل ویکتی کو پرنتہ پارنگت بنا دیتا ہے ابھیاس کے عوصے سارڑی کورمان سکھ دونوں کاریوں میں سمان روپ سے پڑھتی ہے لوہار بڑھائی سنار درجی دھو بھی عادی کا ابھیاس ساتھ دی ہے درجی کا پوتر پہلے ایک دن بڑھیا کوٹ پیٹے نہیں سل سکتا اسی پرکار کوئی بھی میکنیک انجینئر بھی ابھیاس کے دوارہ ہی اپنے کاری میں یوپنتہ پرابت کرتے ہیں ویتیا پرابتی کے ویسے میں بھی یہی بات ستی ہے جس پرکار رکھے ہوئے سستر کی دھار کو جنگ کھا جاتی ہے اسی پرکار ابھیاس کے عواؤں میں منوسی کا گیان کنٹیت ہو جاتا ہے اور ویتیا ناشٹ ہو جاتی ہے ابھیاس کی بل پر منوسیوں نے ویسے سفلتا پائی ہیں ایک لاپی نیک گروہ کے عباؤں میں دھاروڑ ویتیا میں ادھبودیوں کی دبرامت کے کالی داس ورز مرک تھے پرانتو ابھیاس کے بل پر سنسکریت کے مہان کبیوں کے سرینی میں ہوئی راجبان ہوئے بال میں کیٹاکو سے آدھی کبھی بننے میں سفل ہوئے یہ تو اس پچھ ڈھوچکا ہے کہ ابھیاس سفلتا کی کونچی ہے پرانتو ابھیاس کے کچھ نیم ہے ابھیاس نرنتر نیم پربک اور سمیہ سیما میں ہونا چاہیے یادی ایک پہلوان ایک دن میں ایک ہزار دنڈ نکالے اور دس دن تک ایک بھی دنڈ نہ نکالے تو اس سے کوئی لاو نہیں ہوگا ابھیاس نیرنتر تا کے ساتھ ساتھ دھہری بھی شاہتا ہے ایک آتم ویسواسی ویکتی وہی کرتا ہے جو انہیں صحیح لگتا ہے بہلے ہی وہ الوک پریہ ہو وہ اپنے گلتیوں کو سوئکار کرتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے جب آپ میں آتم ویسواس کھونے لگے تو آپ اپنے آپ سے بات کریں آپ کبھی بھی آتم ویسواس محسوس نہیں کریں گے یہ دی اگر آپ کی دیماغ میں نکالاتما گوشار چل رہے ہیں جو آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں آپ آتم وچرجہ کے بارے میں سوچیں اپنے آپ سے ویسا ہی بیوار کریں جیسا آپ اپنے اچھی دوست سے کریں گے اور اپنے آپ کو خوز کریں آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں جن میں آپ اچھے ہیں ہر کسی کے پاس طاقت اور بردیبہ ہوتی ہے آپ کی طاقت کیا ہے یہ پہچاننا کہ آپ کس میں اچھے اور ان چیزوں پر نرمان کرنے کی کوشش کرنے سے آپ کو اپنی چمتاؤں میں ویسواس پیدا کرنے میں مدد ملے گی اس کے روحہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کو ان کمیوں پر کام کرنا چاہیے جس سے آپ کو واسط میں ڈر لگتا ہے ڈر لگنا سمان نہیں ہے مگر ڈر کر کسی کام کو کرنا ہی نہیں ہے ایسا سوچ کر چھوڑ دینا ہو جیت نہیں ہے یہ آپ کے آدم بسپاس پر نہ کر اتماک پرباہ ڈالتے ہیں اس لئے ایسا کام کرنا چاہیے جو آپ کو ہر دن ڈھراتا ہو کسی اور کی مدد کرنا اکثر ہمیں اپنی بارے میں بھولنے اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہیں اس کے لئے آبھاری محسوس کرانے میں سکشم بناتے ہیں جب آپ کسی اور کے لئے کچھ الگ کرنے میں سکشم ہوتے ہیں تو اپنی خود کی کمجوریوں پر اور آپ دیکھیں گے کس پرکڑیا میں آپ کا آدم بسپاس اپنے آپ بڑھے گا ایک بار کی بات ہے ایک یوبگ نے سنا تک کی پڑھائی پوری کی اس میں سوویمان کوٹ کوٹ کر بھارا تھا اس نے ویسوی ویدیا لے کی سکشم ہوتے اپنے سرم اور محنت سے پیسے جھٹا کر پوری کی لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی پوجی سے اس نہیں تھی پڑھائی کرنے کے بعد باہر نوکری کھوچنے گیا کئی مہینوں تک اسے نوکری نہیں ملی وہ نراس ہو گیا پیسے ختم ہو جانے کی کارون اسے دو دن سے کھانا بھی نہیں مل پایا تھا کرایا نہ دینے کی وجہ سے اسے اپنا کمرہ بھی چھوڑ دینا پڑا اب وہ رات میں پارک کی بینچ پر سونے لگا اسے نراسہ نے گھیر لیا تھا اور اسے اپنا جیبن بیگار لگنے لگا وہ نوکری ڈھونڈنے کے لیے جہاں بھی چاہتا اسے نوکری نہیں ملتی انت میں اس نے نراس ہو کر نوکری ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیا اسے لگا کہ اس کے جیبن میں اب پرکاس کے ایک گیرن بھی نہیں بچی اب اس کے کپڑے بھی بھٹنے لگ گئے تھے پیسوں کی کمی بھوک کے کارون اس کی دسہ بہت ہی بگرتی جا رہی تھی اس وجہ سے نوکری میں جانے کے لیے انٹرویو دینے کا آتمی سواس بھی اس کے پاس نہیں بچا تھا کافی خوشیصوں کے بعد اسے ایک ہردیسی ہوتل میں بردن ماجنے کی نوکری ملی اس سے اسے جیسے دیسے کھانے کو تو ملنے لگا لیکن اب بھی اسے سونے کے لیے پارک کی بینچ پر ہی جا کر سونا پڑتا وہ ایک رات اپنے بھوستے کی چنتہ میں لیٹا ہوا تھا اچانک اسے آسمان میں لال موٹی موٹی اکچور میں لکھا ہوا دکھائی دیا اپنے آپ پر وشواس رکھو وہ ساری رات سو نہیں سکا اور ویاکولتا سے صبح ہونے کی پردکشہ کرنے لگا صبح ہوتی اس نے اپنے من میں وہ اپنا بات دوھرائی اپنے آپ پر وشواس رکھو وہ اٹھا ندی کنارے گیا وہاں جا کر اچھے سے موہ ہاتھ دویا اور داڑھی بنائی اس کے بعد وہ اموچی کے پاس کیا اور اس سے بوٹ بولیس مانگ کر اپنے جودی چمکائی اس کے بعد وہ من میں درد سنکلپ لے کر نوکری کھوچنے نکلا اب وہ کسی کاریالے میں جاتا تو اس کا سواگت ہوتا تھا کیونکہ اب وہ پہلی کی طرح نہیں لگ رہا تھا اس کے کپڑے پہ گہرے تو اچھے نہیں تھی لیکن اس کے موہ پر آتھا وشواس کی جھلگتی وہ جو کچھ بھی کہتا اس میں آتھا وشواس چھلگتا تھا سو واقعے سے اسے نوکری مل گئی نوکری اتنی اچھی نہیں تھی جتنا وہ چاہتا تھا لیکن پھر بھی کافی اچھی تھی سب سے بڑی بات یہ تھی وہ اپنی سمسیہ کو سلجانے پر سفل رہا اس کہانے سے میں کیا سیکھ ملتی ہے کئی وار ویکتی پرسرم تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے اس کا فل پراب نہیں ہوتا اس میں اشتری کرنے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ کبھی کبھی ویکتی کام اپنی آسا اور آخانچھاؤں کی ورودھ کر رہا ہوتا ہے وہ جس وستو کو پراب کرنا چاہتا ہے پرسرم اس سے اُلٹا ہی کرتا ہے اسے ویپریت پرستیتیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے اپنے اوپر وزواس رکھنا چاہیے اسے دہی ملے گی اسے کوئی روگ نہیں سکتا